بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن کسیر نے ابن ابی حاتم کی سنت سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا باروک قومی آدمی تھا اور فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اس کا حال نہ پوچھئے وہ تو شراب میں مست رہنے لگا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا یہ خط لکھو من جانب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بنام فلا بن فلا السلام علیکم اس کے بعد میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد و سنہ پیش کرتا ہوں جس کے سیوا کوئی معبود نہیں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے سخت عذاب والا بڑی قدرت والا ہے اس کے سیوا کوئی معبود نہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیڑ دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے جس قاسد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دینا جب تک وہ نشے سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے جب اس کے پاس حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑا تو بار بار ان کلمات کو پڑتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرائیا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور اس نے ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہئے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاو اور اللہ سے اس کے لئے دعا کرو کہ وہ توبہ کر اور تم اس کے مقابلے میں شیطان کے مددگار نہ بنو یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کرو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی دوستو اس واقعے سے ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے راستے سے بھٹک گیا ہے تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لئے اللہ سے دعا کریں کہ وہ شخص توبہ کر لے اور اس کو سمجھائیں کہ وہ دین کے راستے پر فٹ سے چلنے لگے نہ کہ ہم یہ کریں کہ اس کو برا بھلا کہیں اور اس سے یہ کہیں کہ تُو گناہگار ہے اور تجھ سے اللہ نراز ہے تُو نے بڑا برا کام کیا یہ سب کہہ کر ہم اس کو دین سے دور نہ کر دیں اور اس کے دل میں کہیں دین کی نفرت نہ پیدا ہو جائیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ مائی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیو سے آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ